نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام آج آپ کے لئے میں لے کر آ رہا ہوں عید کی ایک سپیشل ڈیش یعنی ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ایک بگ پیس آف میٹ ان تندور آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گا تو دوستو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں اپنے گوشت کیلئے میری نیشن اس کے لئے میں نے یہاں پر لے لیا ہے دو ٹیبل سپون نمک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تقریبا میں نے تین ٹیبل سپون لحسن ادرک کا پیسٹ آدھا آدھا یہ میں شامل کر رہا ہوں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہا ہوں چیلی فلیکس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہا ہوں پیپری کا پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں چار ٹیبل سپون لیمن جوز کے بسم اللہ الرحمن الرحمن اور آخر میں میں اس کے اندر تین ٹیبل سپون آئل ڈال رہا ہوں یہ ویجٹیبل آئل کوئی بھی آپ کے اس محصور وہ ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں میری نیشن کی طرف تو دوستو یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے پوٹھ کا گوشت اور یہ میں آپ کو یاد ہوگا اسٹیک کٹنگ کی جو میری ویڈیو تھی اوپر آپ لنک دیکھ رہے ہوں گے اس میں میں نے پوٹھ کے گوشت کو ہی کٹا تھا جس میں ہم نے سرلائن اسٹیک علیدہ کیا تھا یہ والا پورشن اور یہ اس کے سامنے یہ ہے ٹنڈر لائن تو یہ اصل میں ٹی بون ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو اسی پورے کے پورے ایک پورشن کو میں نے یہ لیا ہے اور یہ ایک بڑے جانور کا ہے تو یہ جو پوٹھ ہے اس کی تقریبا اس وقت صفائی کرنے کے بعد گوشت کی صفائی کر لینے کے بعد بھی یہ سوہ پانچ کلو ہے یعنی اس کے اندر گوشت کی مقدار ہڈی کو چھوڑ کر تقریبا تین سوہ تین کلو ہوگی تو اب اس کے اوپر جو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ بنایا تھا وہ لگاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چھوڑی ہم نے لیا ہے اور اس چھوڑی کے لیے سے ہم اس کے اندر پیئرسنگ کر لیں گے یعنی اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے ہولز بنا لیں گے تاکہ اس کے اندر ہمارا جو میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ اندر تک چلا جائے اور آپ کو پتہ یہ تینڈر لائن جو ہے وہ بہت ہی نازک گوشت ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پٹ کا گوشت ہوتا ہے وہ خود بھی بہت جلدی گلنے والا ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑے آرام سے ہم پیرسنگ کر سکتے ہیں یعنی یہ سراخ بنا سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر بڑے پیار پیار سے اچھے سے سراخ بنا لیں ایسے کر گئے اور پھر یہ اوپر والی طرف سے یہ ہے وہ سرلائن سٹیک والا پورشن اور اس کے اندر کیوں کہ گوشت ڈیپ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بڑا بڑا پورشن ہے اس لئے ہم اس کے اندر جو سراخ بنائیں گے وہ بھی ڈیپ بنائیں گے ایسے کر کے یہ اچھے سے اس کے اندر سراخ بنا لینے کے بعد اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لئے مسالہ دیار کیا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم میک شور کریں گے اس کو ہم چاروں طرف سے اس کے اوپر لگا دیں اور یہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور آپ بھی بنائیں اگر میں تو بنانے جا رہا ہوں تندور میں لیکن آپ لوگ اون بھی بنا سکتے ہیں اور اگر اون نہ ہو تو پھر اس کو انگاروں میں زمین میں دبداب کر بھی بنایا جا سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو پھر کبھی انشاءاللہ زمین میں اس کو دبا کر بھی ہم بنائیں گے لیکن فی الحال ایسے ہی اچھی طریقے سے ہم نے اس کے اوپر مسالے کو رب کرنا ہے اور دوسری جانب سے بھی اچھا یہ جو ٹینڈر لائن والی سائیڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایسے لیئرز ہی بنی ہوتی ہیں تو ہم نے ان لیئرز کے اندر تک اپنی انگلیاں لے جا کر تو اچھی طریقے سے اس مسالے کو لگانا ہے اچھی طریقے سے مسالہ لگا لینے کے بعد اب اس کو آپ نے چار گھنٹے کے لئے کم سے کم میرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اگر اوور نائٹ چھوڑ دیں تو اور بھی اچھی بات ہے تو اب اس کو میرینیٹ کر لینے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے لے لی ہیں کچھ سبزیاں جس میں یہ دیکھیں میرینیٹ باری ہے Trung skilled اچھی اس کے بعد ایسے کو کی محفظ جوڑ دینا ہے یہ اب پہل میں شامل کر رہا ہوں اور یہ میں تین عدد ٹمائٹر آدھے آدھے کروستنیمر سن کر رہا ہوں تو یہ اس میں شامل کر رہا ہوں اور یہ چھی عدد مرچے، ان مرنسے کو مایوٹ کٹ لیا ہے یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں اور یہ شملہ مرچے ہیں دو عدد ان کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا، اس میں بیج وغیرہ نکال لیا یہ بعض اس میں شامل کر رہا ہوں یہ دیکھئے دو عدد پیاز ہیں ترمیان سے میں نے آدھا کر لیا ہے اس کو میں اس میں شامل کر رہا ہوں بلکہ تین عدد ہیں سوری اور یہ کچھ گاجرے ہیں ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اس کو میں اس باول میں شامل کر رہا ہوں اور یہ کر لینے کے بعد یہ میں نے ایک ٹی سپون نمک لے لیا ہے یہ اس کو اوپر میں چھڑک دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح یہ ایک ٹی سپون میں نے مرچ لے لی حلال مرچ اور یہ میں اس کو اوپر اس طرح سے چھڑک دوں گا وہ چھڑک لینے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ مکس ہو چکے گا تو اس کے اندر میں یہ تقریباً ایک سے سوہ ٹی سپون لیمن جوس ہے یہ اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر ایک دوہ پھر اس کو تھوڑا سا ہلا لوں گا اور اس کو اس طرح سے ہلا لینے کے بعد اب اس کو میں ایک طرف کر دوں گا اور اور ہم پھر 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 ایک میٹ اور اب ہم لے لیں گے دو عدد یوں کر کے یہ الیمینیم کے پیسز الیمینیم فائل کے پیسز اور اس کو یہ جوڑ لیں گے اور اس کے اوپر میں یہاں پر یہ ویکس پیپر رکھ دوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہو الیک مبارک لیتدبرو آیاتہی ولیتذکر اولو الالباب یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں اس طرح سے ویکس پیپر کو پلیس کر دینے کے بعد اب نمبر ہے گوشت کا اور یہ رہا ہمارا گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الیمیونیم کے اوپر ویکس پیپر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ الیمیونیم جو فائل ہے وہ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ڈا گوشت نہ آئے اور یہ جو ویکس پیپر ہے یہ ہے بھی ہائیڈین سیف انشاءاللہ یہ صحت کے لئے نقصاندے نہیں ہوگا اور اب اس کے ساتھ ہم یہ اپنی سبزیاں شامل کرتے ہیں جو ہم نے تیار کر رکھی دیں اور پھر ہم اس کو لفٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اس طرح کر کے یہ ہماری باقی سبزیاں بھی اس کے اندر چلے گئیں یہ دیکھئے اور اب ہم اس کو اس کی الیمیونیم فائل کو اس کے اوپر ریپ کر دیں گے ایسے کر کے اور اس طرح سے اس کیو پر یہ لپیٹ دانے کے پاس ایک اور الیمیونیم فائل کا پیس میں لوں گا اور اس کیو پر یہوں کر کے اوپر سے بھی لپیٹ دوں گا اور یہ اب تندور میں جانے کے لئے تیار ہے تو دوستو یہ تندور ہمارا ریڈی ہے اور اب اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے اپنا گوشت ریپ کیا ہے اس کو اس اندر رکھیں گے دیکھیں میں اندستانے پہنے میں احتیاط کی ضرورت ہے اس کو اس طرح کر کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم کوئلوں کو پلیس کر دیں گے نیچے سے جو اس کا وینٹ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے میک شور کہ اس کو بند کر لیا گیا ہے اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور یہ میں گارہ بنا چکا ہوں یہ گارے کو ہم اس کی چاروں طرف لگا دیں گے تو دوستو گارہ لگ چکا ہے اور اب گارہ لگ چکنے کے بعد اس کو ہم چار گھنٹے کے بعد کھولیں گے تو لیٹس ویٹ فور آورز تو دوستو انتظار کی گھڑیاں ہو گئیں ختم اور چار گھنٹے کے بعد اب ہم کھولنے جا رہے ہیں اس طندور کو تو اس کے جو گارہ پہلے اس کو ہٹا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب نکال لیتے ہیں اس کو تو اس کے لئے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اپنے گجرانا نہیں ہے اور اپنی چیز کو باہر بھی نکال لینا ہے اور اس کو لے کر اور اس کو لے کر اب چلتے ہیں اندر تو اب ٹائم آگیا ہے اس کو کھول کے دیکھنے کا تو اس کو کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑی خوشبو ہے اور میرے خیال میں اس کو یہاں سے کٹی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اور انتہائی گرم ہے دستانہ لگتا ہے پہننا پڑے گا انتہائی گرم یہ دیکھیں انتہائی گرم ہے واو کیا بات ہے بھائی بہت ہی مزار بہت ہی خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے اس کی ماشاءاللہ خوشبو سے تو یہ دیکھیں اچھا میں یہ میں نے اُلٹا کر کے اس کو کیوں کہ کٹا ہے شاید اس لئے سبزی آنیچے کی طرف ہیں تو لیٹس چیکٹ آؤٹ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے موو کر لیتے ہیں دوسرے برطن میں دوسرے بھائی ہے دوسرے بھائی ہے دوسرے بھائی ہے اور یہاں پر بسم اللہ بھائی ہے بھائی ہے اور اب ہم اس کا تھوڑا سا سٹائل بنا لیتے ہیں یہ رہی ہماری سبزیاں یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو علیدہ کرتے ہیں کہ کٹ نہیں کچھ کرتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ ہاتھ میرا جل رہا ہے کانٹے سے پکڑ لیتے ہیں یہوں کر کے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خستہ اور دیوسی ماشاءاللہ یہاں پھر جونگر کی طرح دکھا دو اور اب ہم اس کے یہ تھا ہمارے ٹینڈر لائن والے سائیڈ اور اب ہم اس کے سر لائن والے سائیڈ کو بھی چیک کرتے ہیں ایسے کر کے یہوں موڑتے ہیں بسم اللہ اور اس کے اندر گراب کر کے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس کے بعد دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انکریڈبل اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کھانے کا ٹائم ہیں تو اس کو کھا کے بھی چیک کر رہے ہیں کہ یہ کتنا شاندار بنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رہا ہمارا پیارا سا گوشت اور اس کو اور اب ہم اس کو چیک لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنٹاسک ماشاءاللہ انکریڈبل گرم ہے اور مزدار ہے ہممم جبردست گرم ہے اور جوزی اور خستہ ماشاءاللہ تھوڑا ساتھ میں حلوپ ٹیسٹ کرتے ہیں فیبولیس لیٹس کمبائن اٹھ ایک ساتھ کھا دیں اپسلوٹلی امیزنگ بہت ہی مزدار اب آپ نے بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا میں درہ اور نوش کر لیتا ہوں اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر فیس بوک انسٹرگرام بیل نوٹیفکیشنز سب کچھ آن رکھئے اور مزید ویڈیوز کیلئے تیار رہی ہے تب تک کیلئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ